اسلام علیکم دوستوں جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارے جوب انڈ انفو چینل کے اندر آپ کو خوش آمدید جی آج میں آپ کے ساتھ پاکستان ائر فورس کی جانب سے لیٹس جوب کی انفالنیشن شیئر کروں گا یہ ہماری جوب ضرورانہ ویب سائٹ جس پر آپ نے ویسٹ کرنا ہے اور جہاں پر فسٹ ون آپ دیکھ سکتے ہیں جوائن پاکستان ائر فورس پی ایف جوب دو دار اکیس نیو یہ نیو کا سرکل بھی آ رہا ہے یہاں پر ہم نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے ساری انفارمیشن ریڈاؤٹ کر لینی ہے کہ اس کے اندر آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اس کی اوپیشل ویب سائٹ ڈبلیو ڈبلیو ڈارٹ جوائن پی ای آف ڈارٹ گورنمنٹ ڈارٹ پی کے پاکستان ائر فورس جوب دو دار اکیس ہے اس پر آپ نے ویسٹ کرنا ہے اور آپ نے اپلائی کرنا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں کہ تمام کی تمام انفارمیشن اپلائی کرنے کی سیرس اور برانچیس ساری کے ساری یہاں پر منشن کی ہوئی ہے اس کی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کم اگست کو ہوئی ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ بارہ اگست دو دار اکیس ہے اس کی لئے میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ایڈوکیشن اس کی یعنی میٹرک ٹو ماسٹر میٹرک والوں کے لئے بھی کچھ خبری ہے کہ وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ملٹیپل جوپ ہوں گی اور نمبر جوپس دیکھی جائیں تو ایک ہزہت پچاس ہیں کافی زیادہ جوپس ہیں اور ایج لیمٹ بھی بہت کم ہے اٹھارہ سے تیس سال اور جوپ جہاں آپ کو پتا ہے یہ گورنمینٹی جوپ ہے اور ٹائپ جو ہے وہ فول ٹائم جوپ ہے اپلائی کرنے کا جو میتھرڈ ہے وہ آپ کو مبتاہ چکا ہوں کہ آپ نے www.joinpaf.go.pk پر ان کی ویب سائٹ پر وزٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور to fill the registration form online download to registration slip یہاں پہ ہم کلیک کریں گے اور دیکھیں گے یہ ان کی registration کی جو ہے وہ slip یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا کا سارا فارم افیشل لیپ سائٹ سے ڈریکٹ لنک کرنے سے ایک کھل چکا ہے یہ دیکھیں جنرل ڈیوٹی پائلٹ جو ہے ایج اس کی سولہ سے بائیس سال ہے اور ان میررڈ سٹیٹس ہونا چاہیے اور اس کے بعد ایڈمن اینڈ ایڈمن اینڈ سپیشل لیوٹی کورس یہ بھی کر سکتے ہیں انجیننگ برانچ کی بھی ہیں ویکنسی یہ ساری کی ساری انفرمیشن انہوں نے اس جو اپنے افیشل فارم پر منچن کی ہوئی ہیں اور یہ سارا کا سارا آپ نے ریڈ اوٹ کرنا ہے اور انہوں نے کچھ نمبر دیئے ہیں یہاں پہ آپ کال کر کے بھی ان سے انفرمیشن دے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے اپنا شناکتی کا نمبر یہاں پہ منچن کرنا ہے تو یہ اس طرح کا کچھ فارم اوپن ہو جائے گا یعنی ریڈ سٹیشن سے پہلے پڑیں ان انگلیجیویٹی کنڈیشن جو ہیں وہ آپ نے ساری ریڈ اوٹ کرنی ہے ایک کینڈیڈیٹ ویڈ سپیشیفک ہائیر کولیفیکیشن وہ ایڈ ریڈ ایسیس بی فور پی ایم ایم گاریجویٹ کورسیز اور ایکوینٹ نیویل پی ایف کورسیز اینڈ ونس ایجیکٹر فور سپیسپک ہائر کولیفیکشن انٹی ویل نوڈ بی الیجیبل فور تھرڈ چان یعنی جو یہ بتا رہے ہیں کہ جو دو مرتبہ اس کے لیے اپلائی کرنے سے ریجیکٹ کیے گیا ان کو نہیں رکھا گیا تو وہ اس کے لیے اپلائی تیسری مرتبہ نہیں کر سکتے کینیڈیٹ ڈیسٹیز ویلن فور منت گیپ اور پریمینس اپیرینس یعنی کہ وہ بھی کینیڈیٹ اپیر نہیں ہو سکتا جنہوں نے چار مر سے زیادہ کی یعنی کہ پہلے اپلائی کے اور دبارہ وہ اپلائی نہیں کر سکتے کینیڈیٹ ٹیسٹی ویڈن ون جیئر ویلیڈی پیریڈ ایک سال کا اس کی ٹیسٹیڈ کا جو ہے وہ پیریڈ ہونا چاہیے کینیڈیٹ ڈیکلیر انفیڈ بائی اینی آدمی فور ہسپیٹل سی ایم بی بی سی ایم ایچ ایکسپیٹی تو ڈیکلیر میڈیکل فیڈ بائی اپیکل میڈیکل بورڈ ایم بی ڈا کینیڈیٹ ڈیکلیئر انفیڈ بائی یعنی کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ پہلے کسی بی سی ایم سی ایم بی سی ایم ایچ یعنی جو میڈیکل ہسپیٹل سیاں وہاں سے اگر ان ریجیکٹ ہو گئے ہوئے ہیں یعنی انفیٹ ہیں وہ ان کی جسمانی حال ہے ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس کیلئے اپلائی نہیں کر سکتے کینیڈیٹ پرمنیٹلی ڈیکلیئر انفیٹ بائی اپیل میڈیکل بورڈ اور جو ان میڈیکل بورڈ سے انفیٹ ہیں وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے انسٹرکشنز آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نیکس پہ کلک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپلائی فور فلائمین کورس آپ نے آپ نے جو کورس یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں میں یہاں پر سیلیکٹ کروں گا ایک سو آٹھ ایئر ڈیفینس جی یہ دیکھیں ایج یہ ہوا ہے وہ اس کی بائیس یئر ہے انہیں ٹین اپلل دوہزار بیس میل سے ساری ساری انہوں نے لکھی ہوئے ہیں انسٹرکشنز جو ہیں وہ اس کے بعد اگری گیٹ جو ہے سکسی پرسینٹ مینیمم آپ کو ہونا چاہیے بری میڈیکل ہو یا انجیننگ ہو یا کمپیٹر سائنس ہو تو ایڈیوکیشن یہ ریقائرمنٹ ہے اور ای لیولی فیزکس این میٹھنگ بائیولوجی یہ بھی کر سکتے ہیں ایف ایسی ویس فیزکس اینڈ اینڈ ایڈو سبجیکٹ میتھمیٹر سائنس بائیولوجی بھی کر سکتے ہیں اور اس کی جو ہائیٹ ایوکس پریسٹ سینٹی میٹر ہے اور ہم لجیسٹک کی بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو جو ہم جہاں سے جس جس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہم ہم نے یہاں سے سارا کسارا دیکھ لینا ہے اور میں کروں گا ایک سو آٹھ ایئر ڈیفینس کے اندر تو اپلائی ناؤں پر میں کلیک کر دوں گا جی ڈیئر آج کی ہماری یہ ویڈیو یا اپنے ریڈیسٹریشن فارم کو فل کرنے کے پر اپلائی کرنا ہے جو بھی کیٹگری ہو تو آج کے ہماری یہ ویڈیو یہیں پر اتزام بزیر ہوتی ہے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم ملتے ہیں